اللہ ہو 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 السلام علیکم دوستو میرے نام محمد افضل کاسی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام این منٹور چینل آج ہم بات کریں گے کہ شبرات میں کیا کیا بدعات ہوتی ہے تو سب سے پہلی بدعات جو بہت زور شور سے ہوتی ہے اس رات پٹا خیب آجا پٹا خیب پوڑنا یہ اتنی سخت بدعات ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے اور بعض اوقات تو انسانی جان ضائع ہو جاتی ہے تو اس سے بچنا چاہیے اور اس کی پیچھے عقیدہ عجیب عقیدہ لوگوں نے رکھ گیا کہ اس پٹا خو سے جو بد روح ہے یعنی خراب روح ہے بد روح ہے وہ باگ جاتی ہے اللہ میں بچا ہے ایسے عقیدے سے دوسری بدعات جو ہیں وہ چراغہ کرنا ہے لائٹنگ کرنا ہے اور ممبتیہ جلانا ہے اور یہ عقیدہ رکھنا کہ مسلمانوں کی جو مردے ہیں وہ آتے ہیں اپنے گھروں میں اور ان کے لئے چراغہ کیا جاتا ہے تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے تیسرا جو ایک بہت ہی عجیب رواد چل پڑا ہے کہ اس رات حلوے پکایا جاتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں اللہ پاک نے یہ رات عبادت کے لئے دی ہے کہ ہم اس رات عبادت کر لیں اور ہم اس رات میں حلوے پکانے میں اور کانے پینے میں گزار دیتے ہیں تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور ایک بیدات یہ ہے کہ سات قسم کی ڈشز پکائی جاتی ہے گھروں میں اور مسور کی دال اس میں لازمی ہونی چاہیے تو یہ بھی قرآن و عدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اسی طرح جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں اور قبرستان کی طرف جلسی کی شکل میں جائے جاتا ہے اور اسی طرح مسجدوں میں استماعات ہوتے ہیں اور چائے پانی اور دیگے چھڑی ہوئی ہوتی ہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اس رات میں عبادت اگر انسان کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ نفلی عبادت گھر میں جا کر کریں اگر مسجد میں بھی کرے تو کونے میں جا کر بیٹھ کر اپنے انفرادی عبادت کریں ان چیزوں پہ زیادہ توجہ نہ دے جلسے جلوس اس رات میں نہیں کرنے چاہیے اسی طرح بعض لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں اس رات اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ مسلمان مردوے جب آئیں گے تو ہم ان کے سامنے فریش ہوں گے تو یہ بھی غلط ہے قرآن حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں اسی طرح ایک بات کہ اس رات تمام مسلمان جو مر چکے ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائے اللہ معاف کرے یہ عجیب نظریہ ہے تو ایک دوست نے عجیب بات بھی کی کہ اگر مسلمان روحے آتی ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور عجیب شکل میں آتے ہیں کبھی کتے کی شکل میں کسی کیڑے مکوڑی کی شکل میں واللہ علم کیا لگو کے نظریات ہیں تو اس سے بس یہی کہتا ہوں کہ یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے اسی طرح اجتماعی نوافل نفل پڑے جاتے ہیں اجتماعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی نوافل ثابت نہیں ہے چند مقامات پہ استسقہ اور کصوف کے نماز کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑی تو امی بھی کوشش کرنی شاہیے کہ نوافل ہم ادا کرے انفراداً جماعت کے ساتھ اس کو نہ پڑے ایک عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ ایک درخت ہے اس میں پتے ہیں اور اس کو علیہ جاتا ہے نصف شابان کی رات کو تو جو پتے گر جاتے ہیں ان پہ لوگوں کے نام ہوتے ہیں وہ لوگ اس سال مریں گے اور جو رہ جاتے ہو اس سال زندہ رہتے ہیں تو یہ عقیدہ بھی نہیں رکھنا چاہیے یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اس رات عامالنا میں تبدیل ہوتے ہیں تو ہمیں معاف کر دیں اور اس ایم ایس کی برماد ہوتی ہے ار شخص دوسرے کو اس ایم ایس کرتا ہے آپ اس رات ان باکس دیکھ لو تو ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے تو عامالنا میں تبدیل نہیں ہوتے اس کا کوئی ذکر نہیں آیا البتہ یہ ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کی ان سرات میں مغفرت نہیں ہوتی جو صلح رحمی کو ختم کرنے والا ہو قطع رحمی کرنے والا ہو تو اگر آپ کو معافی مانگنی ہے مانگنی چاہیے اپنے جو رشتیدار ہے ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے معافی مانگنی بھی ہے تو بلکل حقیقی معنوں میں معافی ہونی چاہیے فون کال کر کے یا میسیج بھی ہو تو اس انداز سے ہو کہ ان کو پتا چلے کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں صرف رسمن نہ ہو کہ میسیج ٹرائپ کیا اور سب سینٹ ٹو آل کر دیا وہاں سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہے اور ان کو میسیج کیا جاتا ہے جن سے کوئی ناراضگی نہیں جس ریدگی میں ایک ملاقات ہوئی ہے فیس بک میں ہے کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں ان کو بھی میسیجز فاروڈ کیا جاتے ہیں اور جن سے صحیح مانوں میں ناراضگی ہے رشتدار وغیرہ تو ان کو کوئی بھی معافی کا نہ میسیج ہے نہ خیر خبر ہے تو یہ ایسی باتیں تھی جو اس رات میں کی جاتی ہے جو بیدعات میں شمار ہوتی ہے جن کا قرآن وعدیس میں کوئی ذکر نہیں ہے تو ہم ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانا چاہیے اللہ تعالیٰ میں دین کو صحیح مانوں میں سمجھنی کی توفیق آتا فرمائیں اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان بیدعات سے اور ان رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں تو آپ کبھی اس میں صدقہ جاریہ ہوگے جزاکم اللہ خیر